آج کی اس گفتگو میں میں امین شہیدی کے ایک بیان پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں شینشاہ نقوی کی تنقید پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں شینشاہ نقوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بڑی غلیز باتیں کہی لوگوں سنو تنقید اگر تحقیق کے لیے کرو گے تو اہلِ حدیث اجازت دے گا تم اہلِ تشیعوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو تم نے بچپن سے اپنے بدن کو چھیدنا سیکھا ہے گالیاں دینا سیکھا ہے آؤ کبھی ہم سے کہا ہوتا کبھی ہم سے سنا ہوتا شینشاہ نقوی کو میں دعوت دیتا ہوں پاکستان میں کسی جگہ کسی ٹیلی ویزن اسٹیشن پر پاکستان میں تمہارے گھر میں ایک کیمرامین ہو شینشاہ نقوی تم ہوگے اور میں بغیر کسی لاؤن لش کر کے بغیر کسی سیکورٹی کے ربِ سلطلال کی قسم ہے مرکزی جمعیت کا نمائندہ طالب علم بن کر اللہ کی قسم ہے میں اپنی زندگی کو بیکار سمجھتا ہوں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہ کرو عدرات سنیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے یہ آئمہ ہمارے ہیں چودہ موسمین کی بات کرنے والو اللہ کے نبی کی بات کرنے والو سیدہ فاطمہ کی بات کرنے والو مولا علی کی بات کرنے والو حسنین کریمین کی بات کرنے والو زین العابدین کی بات کرنے والو باکر و جعفر کی بات کرنے والو موسیٰ قاظم و رضا کی بات کرنے والو علی نقی کی بات کرنے والو علی تقی کی بات کرنے والو آو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے مذہب کی جو روایات ہیں جس کو سہا عربہ کہتے ہو تمہاری جو صحیح روایات کی شرائط ہیں راوی اسنا عشرہ شیعہ ہونا چاہیے بارہ اماموں کی امامت کا قائل ہونا چاہیے سجا ہونا چاہیے اتصال سند ہونا چاہیے اور پھر سند وہ معصوم پر ختم ہونی چاہیے جاؤ چودہ معصومین سے بارہ اماموں سے رب زلجلال کی قسم ہے حضرت معاویہ کے بارے میں تنقید کا ایک جملہ لے آؤ میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں شہنشاہ نقوی صاحب میں کبھی بھی آپ کا نام نہ لیتا اگر آپ نے سیدنا امیر المسلمین خلیفة المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا ہوتا کتابیں تمہاری ہیں یہ آئمہ جن کو تم اپنا امام کہتے ہو یہ ہمارے امام ہے حقیقت میں جاؤ ان آئمہ سے اور پھر میں نے کہا امام باہوں کو امام بارگاہوں کو بنانے والو حضرت علی عبو بکر خلیفہ بنے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے حضرت عمر خلیفہ بنے ابو بکر خلیفہ بنے عثمان خلیفہ بنے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے امام بارگاہ نہیں بنائی بیمارِ کربلا حسین کی شہادت کے بعد چالیس سال زندہ رہے کبھی ماتم نہیں کیا کبھی شبیعہ زجنان نہیں نکالی جاؤ آئمہ ایلِ بیت نے کبھی بھی عزرتِ معاویہ سمیت کسی صحابی کی توہین کی یہ تبرہ کا عقیدہ بنافتی عقیدہ ہے اور میں آج بتانا چاہتا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوکون ہے بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے جاؤ اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں حضرتِ معاویہ کو دیں ہیں کسی اور صحابی کو نہیں دیں چھے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ معاویہ کو دیں ہیں پہلی دعا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا کیا بنا ہدایت دینے والا بنا وَجْعَلْهُمَا اللہ اس کو ہدایت کی جگہ ہدایت یافتہ بنا ہدایت کا مستر بنا ہدایت کا ممبا بنا وَاجْدِ بِهِمْ اے پروردگار اس معاویہ کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت بھی دے اس حدیث نے بتا دیا حضرتِ معاویہ تینے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے معاویہ کا نام بتاتا ہے حق کیا ہے اور باطل ہے کیا ہے اور یہاں میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کن ماں باپ کی نیک اولاد ہے والدہ کا نام ہے ہند جس کو عموماً ہندہ کہا جاتا ہے کیسی غیرت والی ہے کیسی غیرت والی مسلمان ہوئی نبی علیہ السلام کو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے روح زمین کا سب سے برا گھر نہ پسندیدہ گھر میں آپ کا سمجھتی تھی اسلام لانے کے بعد روح زمین پر اگر مجھے کسی کے گھرانے سے محبت ہے آپ کے گھرانے سے محبت ہے اٹھا حدیث کو اللہ کے نبی نے کہا ہندہ محمد الرسول اللہ کو بھی تیرے گھرانے سے محبت ہے یہ ہندہ کا گھرانہ ہے اس میں سردار ابو صفیان ہے اس میں حضرت یزید بن ابی صفیان صحابی رسول ہے اس میں حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام نے بیعت لی بیعت لیتے ہوئے کہا فرمایا بیعت کرو اللہ یسرک نہ چوری نہیں کروگی ہندہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرا خامن جو ہے خرچہ روک روک کے دیتا ہے روک روک کے ہاتھ کا اٹھا ہوا ہے خرچہ روک کے دیتا ہے بغیر بتائے اگر اس کے مال سے میں لے لوں یہ میرے خامن کے مال سے چوری تو تصور نہیں ہوگی حضرات اس کی ذہن کی پاکیزگی کو دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کیسر و کسرہ کیوں بھی گئے اور جب کسرہ بادشاہ اس تک نبی علیہ السلام کا خط پہنچا ادھر سے خط گیا اللہ تبارک و تعالی نے سردار ابو سفیان کو تجارتی کافلے کی صورت میں وہاں بیج دیا اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتا کرو یہاں پر کوئی عرب کی سرزمین کا بشندہ مکہ کا بشندہ حجاز کی سرزمین کا بشندہ ہے ابو سفیان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے سخت ترین تشمن ہے پتر کروائیے اہد کروائیے شہن شہنک بھی ذرا سنتے جانا خندق بھی کروائیے پورا تربار کافروں کا ہے ایک بندہ بھی مسلمان نہیں پر سچا کتنا ہے فرماتے ہیں لولا الحیاء لکذبتو اگر میں جھوٹا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر میں جھوٹ بولتا تو بے حیاء اگر میں بے حیاء ہوتا تو جھوٹ بولتا ایسا حیاء والا ہے کہ سخن دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں اور پھر حدیث پہلی مرفو حدیث میں نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تیرے گھرانے سے محبت ہے دوسری حدیث فرمایا اولو جیشم من نبتی اغزون البحر خدعو جبو میری امت کا ایک گروہ سمندر میں جہاد کرے گا انہوں نے اپنے آپ کو جنت انہوں نے اپنے آپ کے لئے جنت کو واجب کر لیا حدیث کے اندر ہے کون بیان کرنے والا ہے انس بن مالک خادم رسول ہے فرمایا اس حدیث کا مصداق حضرت محافیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرات پھر مرفوع حدیث سنتے جائیے دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے خواب دیکھا فرمایا اولید علیہ اوناس من امتی میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ پر پیش کیے گئے سمندر کے جہازوں پر تختہ اوپر بیٹھے ہوئے بادشاہ اللہ کے نبی نے حضرت محافیہ کو خواب میں دیکھا صحابہ کا اجمعہ ہے اس حدیث سے مراد حضرت محافیہ رضی اللہ تعالی اور میرے بھائی اور دوستوں نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی اللہم علمہ الكتاب وفقہو فی الدین اور نبی علیہ السلام نے حضرت محافیہ کو پھر تین دعایں پہلے جیسے میں نے تین بتائیں ہیں دعا کیا دیئے اللہم علمہ الكتابہ اللہ اس کو دین کا علم بنا والحسابہ اسے میتھمیٹک کا علم بنا اور میرے بھائیو دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں امیر جماعت تشریف فرمائے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جس طرح قرآن تمام دینی علوم کی ماں کتاب ہے اسی طرح تمام دنوی علوم کی ماں جو مضبون اور موضوع ہے وہ حساب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ معاویہ کو دین کا بھی علم بنا دنیا کا بھی علم بنا واقعی واقعی عذاب الجہیمی اللہ معاویہ کو کبھی بھی کوئی عذاب دینا نہ میرے بھائیو دوست اب سنتے جائیں نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ جو ہے یہ کیسی عظیم شخصیت ہے چالی سال تک حکومت کی ہے کتنے سال تک ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان صحابی ہیں ان کو حضرت عثمان نے گورنر مقرر کیا ان کی وفاد کے بعد پھر ان کو گورنر بنایا گیا دمشق کا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں اور کئی علاقے ان کی گورنری کی اندر شامل کر دیئے گئے بیس سال تک انہوں نے حکومت کی ہے بیس سال تک گورنری بیس سال تک حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبوت و خلافت ہوگی نبی علیہ السلام کی پھر فرمایا خلافت ہوگی علا منحاج نبوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مہربانی والی بادشاہت ہوگی پھر مہربانی والی کیا ہوگی پھر بولی یہ مہربانی والی مہربانی والی بادشاہت ہوگی حضرات یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضرت معاویہ کو بادشاہت کے لیے حکومت کے نظام کے لیے بہترین پایا ہے کسی کو ان سے بہتر میں نے نہیں دیکھا بادوالوں میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں میں رب سے دعا کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگاتے اتنی بہترین حکومت کرنے والے حضرت معاویہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِيَا یہ ماضی استمراری کا سیگہ ہے مزارے کے لفظ پر لفظ کانا داخل ہوئے علماء بھی بیٹھے ہیں وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِيَا آج کس موں سے قرآن کا نام لہتے ہو کس موں سے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانْكُمُ رِسَّ پڑھتے ہو ان آیات کو لکھنے والے کون ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات یہی وجہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث مرفوع ہے ان کی فضیلت میں صحیح بخاری میں ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کس کے ساتھ دکا کروں فَأَمَّا مُعَوِيَا فَسُعُلُوكُ معاویہ تو درویش ہے معاویہ تو بولیئے امت کا درویش کون ہے پھر بولیئے امت کا درویش کون ہے اللہ کے نبی نے کہا فَسُعُلُوكُن معاویہ درویش ہے اور جتنی باتیں تم بناتے ہو اور جتنی باتیں تم کربلا کی کرتے ہو یہ بات کی باتیں ہیں ان کا تعلق حضرت معاویہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہیں اور حضرات عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے سب سے بڑھتر اگر کسی کو سخی دیکھا ہے معاویہ کو دیکھا ہے راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بہتر ہیں پر معاویہ سکھیے میں نے کہا حضرت عمر سکھی فرماتے ہیں بہتر ہیں معاویہ سکھیے میں نے کہا عثمان فرمایا بہتر ہے معاویہ سے وہ سخابت کیا ہے شہزادوں کے وظیفے دگنے اتراز کرنے والوں نے اتراز کیا کہا تیرا باپ فلاں ہے تیرا باپ وہ ہے تیرا باپ میں غریے شہزادیں کون ہیں کہ جن کا باپ کون ہے علی رضی اللہ تعالی اور نراز کی جی صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت ہے محسطہ مالک کے اندر علماء سن کر حیران ہوں گے نراز کی تھی یہ دمشق میں تھے وہاں پہ کسی بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا جب سپاہیوں نے پکڑا تو اس نے کہا جی میری بیوی کسی سے زنا کرواری تو میں نے اس ورہ سے اس کو مارا ہے اس بندے کو زنا کرنے کی ورہ سے میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا تو مارا ہے اب یہ معاملہ آگیا اسلام کے اندر جو قتل غیرت ہے کہ اس کی اجازت ہے یقین جانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے اللہ والے آدمی تھے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو خات رکھا کہ حضرت علی سے پوچھیں کسے پوچھیں حضرت علی سے پوچھیں حاکم وقت خلیفہ حضرت علی ہے موتہ کے اندر دیس ہے حضرت علی سے پوچھیں اس کا حل کیا ہے حضرت علی نے خلیفت المسلمین نہیں لکھا کہ میں خلیفت المسلمین ہوں دیکھو دونوں کی حاجزی وہ لکھتا ہے من اب الحسنی یہ اب الحسن کی طرف سے جواب ہے اگر چاہ گواب پیش کرے تو چھوڑ دو اور اگر چار گواب پیش نہیں کرتا تو گردن اتار دو اکتابی کہتے ہیں میں نے کہا کیوں آپ حضرت علی سے پیچھے ہیں حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم مجھ سے افضل ہے خلافت کے حق دار ہیں بس یہ قساس کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہو گئے اور یہی وہ نقشہ ہے جو قرآن نکھیں چاہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو شدہو وللکفار رحماؤ بینہم اور امین شہیدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی مولا علی جو ہے نا وہ کل نبیوں سے افضل ہیں اور صرف یہی پر بس نہیں یہاں پر قنون سازی کی بات ہو رہی تھی میرے بھائیوں ایسے معاملات جو فساد فی الارض ہیں پاکستان کی قوانین کے مطابق وہ دہشتگردی کے ایکٹ میں آتے ہیں یہ مذہبی دہشتگردی ہے جو بم تھوڑنے سے بھی بری ہے لوگوں کے دلوں کو مجروع اور زخمی کرنا کہ وہ مارنے اور مٹنے پر ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جائیں جب اس ملک کے اندر یہ سن لو امہ آئی شاہ کو اگر جاوہ کوئی کروگے ابو بکر کی صداقت پر بات کروگے اللہ کی قسم ہے میری ماں عبدالپاس حصاب کی والدہ ساجرمیر صاحب کی والدہ حافظ اقتصام کی والدہ حسار الہی کی والدہ اور سنت جاؤ امام کعبہ کی والدہ ہماری تمام کی ماں کی عظمتیں امی آئی شاہ کی چنی پہ قربان ہیں صحابہ کرام کی گستاقیوں سے آگے بڑھ کر نبیوں کی گستاقی پر جا چکی ہے آنیر اس نے کہا بلا دلیل بغیر کسی دلیل کے مولا علی کو نبیوں سے افضل کہا بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے غزن فرمباس دو سبی نے کہا علی اللہ ہے جس کو تم اللہ کہتے اس کو بھی علی نے پیدا کیا ہے نوزباللہ حضرات قانون سعید کی اشاد ضرورت ہے کتے کھلے چھڑے نے وٹیاں بنے ظلہ بندیاں برسولو رب جلال کی قسم ہے بغیر باڈی کٹ کے بغیر اسلوں کے بغیر بندوں کے چھوٹے لادیاں گا موچے باڈیاں رابی跟ہ اوائید کی بغیر جانے تک رب موچے ببیر Night حضرات قانون ساید بھلن فران